پی این اے کی ٹیم میں مولانا مفتی محمود مرہوم، میں اور پروفیسر غفور احمد ہم اس میں شریف ہوئے مذاکرات میں تو کئی دن تک مذاکرات ہوتے رہے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بتیس نکات لے کر گئے تھے تھیٹی ٹو پوائنٹس اس میں اکتیس نکات پر ہمارا راج سمجھوتا ہو گیا اور ایک جو بتیسویں پوائنٹ تھا وہ ہم نے خود واپس لے دیا یعنی تقریباً اور ایک رات پوری رات ہم بیٹھے رہے اور ہمارے مذاکرات ہوتے رہے پوری رات اور صرف دس خط کرنے باقی رہ گئے تھے اور اس کے بعد بلا جواز اب مارش اللہ مسلط کر دیا گیا اور جناب جنرل جعالحق مرہوم نے یہ بھی کہا کہ اسی دن میں نے ایک پریس کانفنس کی تھی تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس پریس کانفنس کے سننے کے بعد انہیں یہ یقین ہو گیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو میں نے یعنی حالانکہ اسی دن جو پریس کانفنس کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ کچھ وضاحتیں جو ہم نے طلب کی ہیں ان کا بھی مصبت جواب آئے گا بھٹو صاحب کی طرف سے اور چنانچہ اسی رات یعنی جس رات جب مارشاللہ نافذ ہوتا ہے گیارہ بجے رات کو جناب بھٹو مرہوم نے انہوں نے بھی پریس کانفنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ صبح کو ابتدائی یعنی بات کریں گے عبدالحفیظ پیزادہ اور پروفیسر غفور احمد اور شام کو ہماری وہ میٹنگ ہوگی جس میں ہمارے دست خط ہونے تھے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا تو میں نے اکثر و بیشتر اپنی پبلک میٹنگ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور خود جنرل جیاؤلحق صاحب مرہوم کی زندگی میں یعنی میں نے کئی سٹیٹمنٹس میں اتاکہ جیل کے اندر سے بھی میں نے ایک بیان باہر بھیجوایا تھا جو اس وقت جنگ میں اور میگ میں جو ان کا ایک انگریزی رسالہ ہے اس میں چھپ چکا ہے کہ یہ ہمارا تقریبا فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ مارشلہ قطن بلا جواز تھا جو لگایا گیا ہے